اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوار مرٹرز فینلی آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو سزوکی نے نیو سویفٹ لانچ کی ہے آپ کو بیک گرونڈ پہ جو ویرینٹ نظر آ رہا ہے یہ ان کا میڈ ویرینٹ ہے جی ایل سی وی ٹی ٹرانسومیشن سو ان کے پاس جو ہے جو ٹاپ آف دل لائن ویرینٹ ہے جی ایل ایکس وہ بھی اویلیبل ہو جائے گا سو اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ریویو بھی بناوں گا اور انشاءاللہ ان گاڑیوں کی انقریب آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو بھی دیں گے جو سزوکی سویفٹ ہے سو جی ایل جو میڈ ویرینٹ ہے میں اس کا کمپلیڈ ریویو کرتا ہوں لیکن اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل نشان پہ کلک کر کے نوٹفیکیشن آل پہ سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے ملتی رہے سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں نیو سزوکی سویفٹ میڈ ویرینٹ جی ایل سی ویٹی ٹرانسومیشن کا ریویو موسیقی میں آپ کو رات بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سزوکی سویفٹ کے آپ کو تھری ویرینٹ ملتے ہیں جی ایل ایم ٹی جس کی پرائس ہے چوبیس لاک نینانوے ہزار جی ایل سی وی ٹی جو میڈ ویرینٹ ہے اس کی پرائس ہے چوبیس لاک نینانوے ہزار اور جو ٹاپ آف دلائن ویرینٹ ہے جی ایل ایک سی وی ٹی اس کی پرائس ہے اٹھائیس لاک نینانوے ہزار جو ہمارے سامنے اس ٹیم ویرینٹ ہے یہ ان کا میڈ ویرینٹ ہے اور اس کی قیم آتا ہے چھبیس لگمی نانوے ہزار اور بوکنگ کے تقریبا جہاں تک میری ان سے بات ہوئے تو ٹو مونت کے بعد جو ہے بوکنگ کے دو مہینے بعد گاڑی آپ کو مل جائے گی تو میں نے تین ویرینٹ کے آپ کو پرائیس بتا دی اور میڈ ویرینٹ ہے ہمارے سامنے تو ہم جو ہے اس کا ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرانٹ سے جو ہے آپ اس کی لک دیکھ سکتے اگر اس ویرینٹ کے میں بات کروں جو تھارڈ جنریشن ہے تو اس میں اور جو ہماری سویفٹ اس سے پہلے والی ہے ویتھ اور لینٹ میں کو مجھے خاص بہرحال کوئی فرق نظر نہیں آرہا اگر میں جو ان کا ٹاپ آف دا لین ویرینٹ ہے اس کی بات کروں تو اس کے اندر یہاں پر آپ کو جو ہیڈ لائٹ میں ڈی ایر آل ملتے ہیں جبکہ اس گاڑی میں ڈی ایر آل بھی میس ہیں اور نیچے ہم آیا جائیں تو اس میں جو ہے نا یہاں پر آپ کو فوگ لیمز بغیرہ بھی نہیں ملتے تو یہ گاڑی کے آپ ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہو جس کا ڈیزین کافی خوبصورت ہے اور آہ اس کے اندر آپ کو کمپلیٹلی ہیلو جن بلہ ملتے ہیں اگر اس کی میں فرنٹ پر آ جاؤں تو جو فرنٹ گریل ہے اس کی اوپر آپ کو یہاں پر کرومنگ کی پٹی سی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر میڈ میں سوزوکی کا مانوگرام باقی بلیک پلاسٹک میں اس کی گریل ہے اور یہاں پر آہ جو ہے میڈ میں یہاں پر آپ کو جو میں ایک کرومنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر میں گاڑی کے فرنٹ لوگ کی بات کرو تو گاڑی فرنٹ سے ہمیں کافی ایک پیاری لوگ دینے والی ہے اور گاڑی کا جو ہے یہ پورا آپ نے جو ہے فرنٹ دیکھ لیا گاگر میں گاڑی کا آہ بونٹ کی بات کرو تو اس کے اندر سیمپل یا ایک کو زیادہ کریکٹر لائن وغیرہ نہیں دی گئی بعض اوقات گاڑیوں میں جو ہے لیننگ وغیرہ دی جاتی ہے تو اس میں حسن نہیں ہے تو یہ گاڑی کی فرنٹ تھی ونڈ سکرین وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ونڈ سکرین کا آپ نے جو ہے اس کا ڈیزین دیکھ لیا ہوگا تو یہ گاڑی کی فرنٹ تھی اور اب جو ہے ہم اس کی گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگئے ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے پوری گاڑی کے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ میں اور رائیڈ دونوں سائیڈ میں اس میں نہ کوئی زیادہ لیننگ نہیں دی گئی بلکل جو ہے اس میں جو ہے نا آپ کو ایک سمپل سی لک ملتی ہے اگر اس کے میں اگر اس کے ٹیر کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو ایک سو پچاسی پچپن سولہ کا ٹیر سیز ملتا ہے اور اس میں آپ کو کامپنی فٹ ایڈی کافی خوبصورت جو ہے اس میں آپ کو الائی ویل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی کے اگر میں گرونڈ کلیرنس کی بات کروں تو جتنی بھی ہماری لوکل مینی فیکچر ہیں خیر ان میں ہمیں گرونڈ کلیرس تو اچھی مل جاتی ہے باقی گاڑی کے سیڈ میرر کے اوپر آپ کو جو ہے نا اس کا نہیں ملے گا جو اس کے اپنا آہ انڈیکیٹر ہے یہ آپ کو اس کے جو ہے فینڈر کے اوپر ملے گا باقی اس کے جو دور ہے اس کے دور ہینڈل کا کلر باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے یہ گاڑی کی آپ جو ہے سیڈ پروفیل دیکھ سکتے ہو اگر میں بیک دور کی بات کروں تو جیسے ہمارا ہنڈا ویزل وغیرہ میں ہے تو اس کا جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے اوپننگ کے لیے یہاں پر جو ہے دور ہینڈل دیا گیا ٹھیک ہے باقی گاڑی کی جو ہے اندر سے یہ آپ کو جو ریئر سیڈ کے دور ہے ان کے اوپر آپ کو پاور وینڈو ملتی ہے گاڑی میں ہیڈ اینڈ لیگ روم ٹھیک ہے لیکن تین آہ پرسن کے لیے تو خیر یہ گاڑی جو ہے نہیں مطلب کہ جو آہ تھاڈ ہوگا آپ کا وہ جو درمیان والا بندہ ہوگا اس کے لیے مشکل ہے باقی گاڑی میں یہاں پر جو ہے ہیڈریس دیئے گیا ہے آم ریس وغیرہ گاڑی میں میس ہے تو یہ گاڑی کا آپ نے جو ہے اس کا آہ ریئر سیڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو باقی اس میں آپ کو فیبریک ہی ملتے ہیں بھارال کشننگ وغیرہ مجھے اچھی نظر آ رہی ہے باقی یہاں پر آپ کو پلاسٹک ہارڈ پلاسٹک ہی ملے گی پاور ونڈو اس میں سٹینڈر ہے اور بیک سیڈ پر میں آ جاؤں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ایک انٹینہ ہے شاک انٹینہ تو خیر نہیں ہے خیر ہم اس کی جو ہے ریئر سیڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ریئر سیڈ سے آپ لوگ جو ہے اس کی کمپلیٹ لک دیکھ سکتے ہو میں ریئر سیڈ میں مجود ہوں سو ریئر سیڈ سے آپ نے اس کی لک دیکھی ریئر سیڈ میں اس میں جو ہے یہاں پر کافی بڑے دیزائن میں خوبصورت سی جو ہے اس کی ریئر لائٹ دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے سزوکی کی بیجنگ نظر آ رہی گی جو کہ کرومنگ میں ہے یہاں پر سزوکی کا مونو گرام اس طرف ہم آ جائیں تو آپ کو سویفٹ اور نیچے جی ال سی وی ٹی کیونکہ یہ ان کا میڈ ویریئنٹ ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوکل منیفیکچر میں بھی نا جو ریئر اس کے اوپر جو ہے آپ کو ویپر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ہائی مونٹٹ لیمپ ہے تو اس گاڑی کی جو ہے آپ نے ریئر سیٹ دیکھی اگر میں اس کی ٹرنک اوپننگ کی بات کروں تو یہاں پر ایک بٹن ہے آپ اس کو پش کریں گے تو یہ آپ کا ٹرنک جو ہے اوپن ہو جائے گا اگر میں اس کے ٹرنک سپیس کی بات کروں جو اس کا بوٹ سپیس ہے تو ٹھیک ہے اتنا بڑا نہیں ہے بارل ٹھیک ہے سو اس گاڑی میں پانچوہ ٹیر میس ہے ٹھیک ہے باقی آپ کو یہاں پر کٹس وغیرہ دیئے گئے ہیں ائر وغیرہ کے لیے اگر آپ لوگوں کی گاڑی پنچر ہو جائے جو کہ میرے خیال سے یہ جو ہے بہت بڑی چیز میس ہے یہ ہونا چاہیے تھا گاڑی کے اندر پانچوہ ٹیر نہیں ہے جو کہ میرے خیال سے مجھے تو اس چیز کی سمائی نہیں آ رہی گی خدا پوچھے گا خیر ان کمپنی سے چلیں جی یہ گاڑی کے آپ نے جو اس کا ٹرنک وغیرہ دیکھ لیا تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ تو رائیڈ سیڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا گاڑی میں کوئی زیادہ لیننگ وغیرہ نہیں دی گئی بلکل گاڑی جو ہے سیڈ سے سمپل ہے اور گاڑی میں گرونڈ کلینس ہمیں جو ہے اچھی ملنے والی ہے تو یہ گاڑی کے آپ پوری جو ہے اس کی اپنا رائیڈ سیڈ دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کی رائیڈ سیڈ میں مجود ہوں آپ نے گاڑی کی کمپلیٹلی جو ہے رائیڈ سیڈ دیکھ لی ہوگی اب ہم گاڑی کا جو ہے انٹیریر دیکھتے ہیں کیلس انٹری وغیرہ فیچر اس گاڑی میں آپ کو نہیں ملنے والا تو یہ گاڑی کا جو ہے اپنا اس کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں پاور ونڈو کے لیے سنٹر لوکنگ اور یہاں سے آپ سیڈ میرر وغیرہ کو ایسوری سیڈ ونڈوز کو لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ سیڈ میرر کو ایڈجیسٹی میر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ریٹریکٹیبل سیڈ میرر نہیں ملتے جو ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے نا جی ای لیکس اس کے اندر آپ کو ریٹریکٹیبل سیڈ میرر ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے پوکٹ ہے یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے ایک سپیکر مل جاتا ہے باقی یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے ویل سٹیرنگ وغیرہ باقی یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ اور اس کا ویل سٹیرنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اب میں گاڑی کے اندر جا کے کمپلیٹ آپ کو جو ہے اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتا ہوں اس نے گاڑی کے اندر آگیا ہوں تو گاڑی میں جو ہے یہاں پر جو قوالٹی ہے نا بلڈ قوالٹی یہاں پر آپ کو ہارڈ پلاسٹک ملتی ہے نیچے بھی ہارڈ پلاسٹک ملتی ہے انڈرائیڈ پینل ہے اور ریورس کیمرہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا باقی گاڑی میں یہاں پر آپ کو سمپل ہی ملے گا جو اس کے ایسی وغیرہ کے موڈ ہیں تو یہ گاڑی جو ہے آپ کو آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے کیبن لائٹ ہے اور یہاں پر بھی آپ کے پاس میرر مجود ہے وہی آپ لوگ جو ہے اپنا فیس مبارک دیکھ سکتے ہو اس سیڈ میں بھی دیا گیا ٹھیک ہے اپنا ڈریور اور پسنجر دونوں کے لیے اچھا جو گاڑی کی میں ہیڈ اینڈ لیگ روم کی بات کروں سو گاڑی کے اگر میں ہیڈ اینڈ لیگ روم کی بات کروں تو ٹھیک ہے ہمیں گاڑی میں ہمیں ہیڈ روم بھی اچھا ملتا ہے اور لیگ روم کی میں بات کروں تو گاڑی میں ہمیں لیگ روم بھی کافی اچھا ملتے ہیں حالانکہ جو سیٹ ہے وہ میں نے بالکل خیر پیچھے کی طرف تو اس کو موو نہیں کیا ہوا اس کے بعد اس گاڑی میں آپ کو دو سو بیس کی ٹاپ سپیٹ ملتی ہے اس طرح ہم آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے آر پی ایم میٹر ہے اور باقی جو ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈیجیٹل میٹر مل جاتا ہے جہاں سے گاڑی مزید انڈیکیٹ کرے گی باقی یہ گاڑی کے آپ ریئر سیٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو فائی پرسن کے پیسٹی ہے یہاں پر جو ہے وائٹ کلر کا یہاں پر پٹی سی دی گئی ہے یہ آپ دے سکتے ہو اس جگہ کے اوپر اور اس طرف بھی آپ کو پاور ونڈو کے بٹن جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہوں گا گاڑی کے اگر میں مزید بات کروں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے کچھ کے پیسٹی ہے یہاں پر دو کپ ہولڈا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بارہ وولڈ کا یہاں پر آپ کے پاس جو ہے چارجر کی سہولت اویلے بل ہے گاڑی میں آم ریس نہیں دیا گیا جو کہ اس میں ایک چیز مجھے فیل ہوئی مس کیا گیا گاڑی میں آم ریس نہیں ہے اچھا اب مزید اگر میں گاڑی کے سیفٹی فیچر کی بات کروں تو گاڑی میں آپ کو ای بی ایس بر ایک سٹینڈر مل جاتی ہے اور سیفٹی فیچر میں گاڑی میں دو ائر بیگز ہیں ایک ویل سٹیرنگ کی اوپر ہے اور ایک پسنجر سیڈ میں ہے جو ٹاپ آف دا لین ویرینٹ اس کے اندر آپ کو سکس ائر بیگز ملتے ہیں تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا انجن وغیرہ چیک کرتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو وان پین ٹو لیٹر کا انجن ملتا ہے اور یہ گاڑی کتنا ہمیں اچھا کے سیریل میں انجن ہے فور سلنڈر یہ گاڑی ہمیں کتنی مائلیج دے گی بھائی یہ قبل از وقت ہوگا جو کمپنی ہمیں بتاتی ہے وہ کوئی ایکزیکٹ فگر نہیں ہوتی اور گاڑی کے اندر سے آپ لوگ تھوڑی فنشنگ وغیرہ بھی چیک کر لیں یہ جو کوپے شریف جنہیں میں بولتا ہوں تو میں اب اس بارے میں کیا کہوں آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں وہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اصل میں ہمارے جو پاکستان کے اندر لوکل میں نہیں فیکچر ہے ان کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سیل ہوتی ہیں تو بھائی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ جو اس کی فنشنگ وغیرہ کی گئی ہے اس کی اوپر آپ کو صحیح صفائی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہوگی بھارہل یہ اس گاڑی کا جو ہے آپ کو ون پینٹ ٹو لیٹر کا بارہ سو سی سی کا انجن ملتا ہے تو یہ اس گاڑی کا بھارہل ڈیٹیل ریو ہمارے سامنے سویفٹ جو میڈ ویرینٹ ہے جی ایل آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں ہمارے پاس تھا چھبیس لاکھ نینانوے ہزار اس کی انوائیس ہے اور یہ جو ہے میں نے آپ کو جو اب بتائی ہے یہ انوائیس ہے اس کے اندر فیلر نان فیلر ٹیکسز وغیرہ جو ہے شامل نہیں ہم ان سے فیلر نان فیلر ٹیکسز اور تمام ڈیٹیل جو ایسے کرین کے اوپر ڈال دوں گا کہ آپ کو اگر آپ فیلر ہیں تو یہ گاڑی آپ کو کتنے کی پڑے گی اگر آپ لوگ نان فیلر ہیں تو یہ گاڑی آپ کو کتنے کی پڑے گی تو یہ اس گاڑی کا ایک ریویو تھا انشاءاللہ ٹیسک ڈرائیو اس گاڑی کی کریں گے تو آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ